ہیلو دوستو ٹیکنلوجی ہماری لائف کو لگاتار آسان کرتی چلی جارہی ہے اور ایسے میں اگر آپ ایک کار اونر ہیں تو آپ کے ذہن میں ضرور کبھی نہ کبھی ایسے خیال آتے ہوں گے کہ آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم کوئی ایسا ایپ مل جائے جس سے کہ آپ اپنی گاڑی کی آدھے سے زیادہ فنکشن سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بڑے آسانی سے کنٹرول کر سکیں چاہے وہ آپ کی گاڑی آٹونوموس ہو یا پھر نہیں ہو تو اس کا حل کچھ کچھ کمپنیوں نے ایپس لاکر کیا ہے جیسے کہ ایپل کا کار پلے ہے اس میں آپ انٹرینمنٹ سے لے کر بہت ساری چیزوں کو فنکشنز کو آن بورڈ یوز کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم ایپل سے ہٹ کے جس کے اوپر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بابی نے کل ہی ایناؤنس کیا ہے کہ وہ اس سال کے لاس تک لے کے آ رہا ہے گاڑیوں کے لیے نیا سسٹم جو کی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو نیویگیشن سے لے کے اس بورڈ پر اور اتنا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ آگے جانتے ہیں اور اس پلیٹفارنگ کا نام ہے بابی ہائی کار اور اس سے یوسر کو ملے گا کیا کیا یوسر اپنی گاڑی کے گیٹ کو اوپن کلوز کر سکے گا چھت پر لگی ہوئی جو روف وینڈ چیٹ ہوتی ہے اس کو بھی کلوز کر سکے گا اوپن کر سکے گا اس کے علاوہ اسی کو ڈائریکٹلی اپنے سمارٹ ڈیوائس سے کنٹرول کر سکے گا چاہے اسے ہوت کرنا ہو اسی پر یعنی کہ کول کرنا ہو میٹ کرنا ہو ہائی کرنا ہو جو بھی کرنا ہے وہ اپنی سمارٹ ڈیوائس سے کر سکے گا انٹرٹیرمنٹ کے لیے آڈیو سے لے کیے ویڈیو تک لے کر سکے گا کچھ بھی جو بھی ہمیں فنکشنز ڈیسپورٹ پر ملتے ہیں وہ آپ کی سمارٹ فون سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول انجن کو آف آن بھی کر سکتے ہیں اور بھی ڈیڑھ سارے آپ کو آٹر نوموس جیسے فنکشن اس ہائی کر پلیٹ فورم سے مل جائیں گے ساتھ میں آپ کو رہا دوں کہ یہ جو فنکشن لے کے آ رہا ہے بھا بھی یہ پلیٹ فورم وہ خود اس پر کام نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا کی دو بڑے آٹو نوموس آٹو میکر کے ساتھ میں مل کے وہ کام کر رہا ہے جیسے کی جرمنی کی آڈی اور ساتھ میں چائنا کی بیو آئیڈ آٹو موائل کے ساتھ میں مل کر وہ بھی کام کر رہا ہے تو ان دونوں ہی کار میکر کے ساتھ میں مل کے یہ پلیٹ فورم جلدی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال کے لاس تک آ جائے کیا کیا فنکشن ہوں گے وہ انتظار رہے گا بابی کے طرف سے اوفیشل ایناؤنس ہونے کا ساتھ میں بابی یہی پر رکنا نہیں چاہتا ہے 5D تیکنولوجی کے بعد لوگ اپنی لائفشٹال کو پوری طریقے سے چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے وہ آفیسوں بیٹھ کے اپنے گھر کے ہوم ایکیپمنٹس اور اپلائنسز کو کنٹرول کر سکیں گے یا پھر گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے آفیس کے کسی بھی پی سی یا لیپ ٹاپ کچھ کنٹرول کر سکیں گے اگر لائٹ ڈیم کرنا بھول گئے ہیں بند کرنا بھول گئے ہیں تو وہاں سے بھی اپنی سمارٹ ڈیوائس سے بند کر سکیں گے یا آن کر سکیں گے تو اس ٹیکنولوجی کے ساتھ میں 5G میں آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی بہت بڑا چینج ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کیونکہ آٹو نومس جو ویکلز آنے والے ہیں اس میں 5G تیکنولوجی کا آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے گاڑی کو کنٹرول کرنے میں آپ صرف بیٹھ جائیے آٹو نومس کار آپ کو جہاں جانا ہے GPS نیوگیشن کی مدد سے آپ کو آسانی سے وہاں لے کے جائے گے اس کے علاوہ جتنے بھی میرے کیال سے I think 100% جو بھی آپ کی نیوگیشن ہوں گے جو فنکشنز ہوں گے ڈیسپورٹ پر گاڑی کے اندر وہ سارے آپ اپنی سمارٹ ڈیوائیس سے 5G تیکنولوجی کی مدد سے کنٹرول کر سکیں گے اور اسی کڑی میں وابی بھی 5G آٹو موبائل کمپنیکشن ایکیوپمنٹ پر تیجی سے کام کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ دنیا کی 30 بڑی آٹو موبائل کمپنیز کے ساتھ میں مل کر یہ ٹیم بنا کر کام کر رہا ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر آپشن لوگوں کو پہنچا سکے اور اس میں چائنہ کی مینفیکچنگ کمپنی ہے اس کے ساتھ میں مل کر وابی وہاں پر ٹیسٹنگ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو جل سے جل 5G تیکنولوجی بیسڈ کمپنیکشن ایکیوپمنٹ ان کی آٹو نومس کارز کے لیے پروائیڈ کر آئے جا سکے ہیں تو سننے میں اور دوستو پڑھنے میں یہ جو نیوز ہے نا 5G تیکنولوجی سے جلدوی زبردست لگتی ہیں بس یہ دیکھتے ہیں کہ جب آتی ہیں لوگوں کے سامنے تو کتنا ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنے طرف کتنا لائف کو آسان سموث بناتی ہیں تو پھر آل ویڈیو کرتے ہیں اس سماعہ آپ کیسے لگی نیچے کمپنے اپنے فرینڈ ساتھ اور جاتا تکلی چاہم سبسکر اگر بھی نہیں کر گھنٹی انہیں سبسکر دوا دیجئے